تین نوجوان بلک سے باہر سفر پر جاتے ہیں اور وہاں ایک ایسی امارت میں ٹھہتے ہیں جو پچھتر منزلہ ہے ان کو پچھتر بھی منزلہ پر کمرہ ملتا ہے ان کو امارت کی انتظامیہ با خبر کرتی ہے کہ یہاں کے نظام کے مطابق رات کے دس بجے کے بعد لفٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لہٰذا ہر صورت آپ کوشش کیجئے کہ دس بجے سے پہلے آپ کی واپسی ممکن ہو کیونکہ اگر دروازے بند ہو جائیں تو کسی بھی کوشش کے باوجود لفٹ کھلوانا ممکن نہ ہوگا پہلے دن وہ تینوں سیرو سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو رات دس بجے سے پہلے واپس لوڈ آتے ہیں مگر دوسرے دن وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اب لفٹ کے دروازے بند ہو چکے تھے ان تینوں کو اب کوئی راہ نظر نہ آئی کہ کیسے اپنے کمرے تک پہنچ جائے جبکہ کمرہ پچھتر بھی منزل پر ہے تینوں نے فیصلہ کیا کہ سیڑھیوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے تو یہاں سے ہی جانا پڑے گا ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس ایک تجویز ہے یہ سیڑھیاں ایسے چڑھتے ہوئے ہم سب تھک جائیں گے ایسا کرتے ہیں کہ اس طویل راستے میں ہم باری باری ایک دوسرے کو قصے سناتے ہوئے چلتے ہیں پچیسویں منزل تک کچھ قصے میں سناوں گا اس کے باقی پچیسویں منزل تک دوسرا ساتھی قصے سنائے گا اور راستہ بھی کٹ جائے گا اس پر تینوں متفق ہو گئے پہلے دوست نے کہا میں تمہیں لطیفے اور مزاقیا قصے سناتا ہوں جسے تم سب بہت انجوائے کرو گے اب تینوں ہنسی مزاق کرتے ہوئے چلتے رہے جب پچیسویں منزل آگی تو دوسرے ساتھی نے کہا اب میں تمہیں قصے سناتا ہوں مگر میرے قصے سنجیدہ اور حقیقی ہوں گے اب پچیسویں منزل تک وہ سنجیدہ اور حقیقی قصے سناتے ہوئے چلتے رہے جب پچاسویں منزل تک پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا اب میں تم لوگوں کو کچھ گمگین اور دکھ برے قصے سناتا ہوں جس پر پھر سب متفق ہو گئے اور غم برے قصے سنتے ہوئے باقی منزلیں بھی تیع کرتے رہے تینوں تھک کر جب دروازے پر پہنچے تو تیسرے ساتھی نے کہا میری زندگی کا سب سے بڑا غم بڑا قصہ یہ ہے کہ ہم کمرے کی چابی نیچے استقبالیہ پر ہی چھوڑ آئے ہیں یہ سن کر تینوں پر غشی تاری ہو گئی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے پچیس سال ہنسی مزاق، کھیل، اود اور لہو لاپ میں گزار دیتے ہیں پھر باقی کے پچیس سال شادی، بچے، رزق کی تلاش نوکری جیسے سنجیدہ زندگی میں پھنسے رہتے ہیں اور جب اپنی زندگی کے پچاس سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو زندگی کے باقی آخری سال بڑھاپے کی مشکلات، بیماریوں، ہسپٹلز کے چکر، بچوں کے غم اور ایسی ہی ہزار مسیدوں کے ساتھ گزارتے ہیں یہاں تک کہ جب موت کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ چابی تو ہم ساتھ لانا ہی بھول گئے اور یہ چابی رب کی رضا مندی کی چابی ہے جس کے بغیر یہ سارا سفر ہی بے معنی اور پچھتاوے برا ہوگا اس لیے اس سے پہلے کہ آپ موت کے دروازے تک پہنچیں اپنی چابی حاصل کر لیں